اسلام علیکم دوستو دوستو امیر کرتا ہوں کہ سب دوست خیرید سے ہوں گے دوستو آپ کو اس نئی ویڈیو کے ساتھ اس چینل میں کشام تیر کہتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے دودھ والی بوتل جو ہوتی ہے اس پہ اس کے بزنس پہ تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس کے لئے کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تو کتنی انویسٹمنٹ جو ایک دفعہ لگانی پڑے گی اور کتنی انویسٹمنٹ ہے جو ڈیلی لگانی پڑے گی اور یہ انویسٹمنٹ لگا کے ہم اس سے کتنے پیسے کما سکتے ہیں پیڈے کے حساب سے پی منت کے حساب سے تو اس بزنس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے تو دوستو ادھر میں آیا ہوں کافی دیت سے یہ اندھیرہ بلکہ اب ادھر ہو گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی میں آپ کو ٹائم دوں گا کہ ویڈیو کے اندھر میں انٹرویو دوں گا لیکن ابھی ٹائم کافی ہو گئے راچ بھی کافی ہے تو اس لئے وہ ابھی ٹائم تو نہیں دے پا رہے تو باکنوں نے جو ڈیٹیل تھی وہ دے دی ہیں اس لئے میں پھر خود ہی آپ کو یہ ساری اس کی انفارمیشن دیتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے تو اس کے لیے آپ کو یہ جو ریڈی ہے انہوں نے رکھی سامنے اس کی ضرورت پڑے گی اور اس ریڈی کا تقریب ان کا گھرچہ لگا ہے پچیس ہزار پیار ساری اوپر چھاتھ بنوانے کا تو اس کے بعد ریڈی کے اوپر جو فریزر ٹائپ رہا ہوتی ہے چھوٹی سی پیٹی کی طرح بنی ہوتی ہے تو اس کے اندر برف ڈال کے اس میں بوتلیں ڈال دیتے ہیں تو اس پہ ان کا خرچہ آیا ہے تقریباً دس ہزار پیار تو دوستو یہ پچیس اور دس پینتیس ہزار اس کے علاوہ یہ سامنے جو بینچ وغیرہ رکھے ہو ہیں دو دو ہزار پیار کہ ان کے یہ بنے تو چار انہوں نے یہ بنوائے ہیں تو آٹھ ہزار پیار ان کا تو یہ تقریباً دوستو تیتیس ہزار پیار ہو گیا تو اس طرح یہ جو بوتلیں آپ دیکھ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گی تقریباً دو سے تین روپے کے ساتھ سے بھی بوتل مل جائے گی آپ کو تو اس کے واقعی جو چھوٹا موٹا خرچہ وغیرہ ملاک ہے تقریباً یہ شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس پچاس ہزار روپے یہ ہونا چاہیے لفٹ کے لائے 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 لائ تو اس طرح ان کا دوستو دودھ جو ہے یہ ان کو ملتا ہے ایک 80 روپے کے حساب سے کی لیٹر تو اگر دوستو آپ نے سیزن کے سیزن لیں گے دودھ تو یہ آپ کو کم از کم 100 روپے لیٹر کے حساب سے ملے گا تو انہوں نے یہ پورے سال کا ان کا کام ہے اس لیے یہ ان کا فیکس ہے 80 روپے کے حساب سے تو دوستو یہ 80 روپے کے حساب سے لیتے ہیں کیونکہ یہ سردیوں تو گرمی میں یہ کام کرتے ہیں تو سردیوں میں یہ اسی دودھ سے بھی کوئے کے کام کرتے ہیں ہے اس لئے ان کا پورے سال کا فکس ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ان کا بادام وغیرہ اور پستہ وغیرہ جو ہے وہ ان کا ایک کلو کے اگر بات کریں تو وہ ان کا تقریباً تیس روپے خرچہ آتا ہے فی کلو پہ تو اس پہ ان کا دوستو یہ تقریباً ان کو ایک سو دس روپے کا لیٹر بن جائے گا تو دوستو جب یہ چیزیں ملیں گی تو یہ دودھ لیٹر کی بجائے تقریباً لیٹر سے کافی جو اوپر ہو جائے گا تو یہ تقریباً پانچ بوتلیں جو ہے ایک لیٹر میں تیار ہو جائیں گے جس میں دودھ بھی شامل ہوگا دودھ کے ساتھ ساتھ یہ بادام اور پستہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں استعمال ہوں گی تو یہ دوستو اس طرح بوتل جو ہے گرم سب سے پہلے تو دودھ کو یہ اچھی طرح گرم کرتے ہیں کہ وہ کافی جو ہے نا اچھا مطلب کڑ کڑ کے گڑا بن جاتا جب تو اس ٹیم پھر اس میں یہ چینی وغیرہ ملا کے ساری چیزیں ملاتے ہیں اس میں تو اس کو پیک کر کے رکھ دیتے ہیں تو یہ فریزر ٹائپ جو ہے اس میں رکھ کے اس کے اندر پھر برف ڈال دی جاتی ہے تو اس میں ان کا دوستو یہ تقریباً پانچ بوتلیں ایک سو داس روپے میں ان کی تیار ہوتی ہیں تو یہ ان کو تقریباً بائیس روپے کے ساتھ سے بھی بوتل جو ہے بنتی ہے تو بائیس روپے کے بعد پھر ان کا دوسرا خرچہ بھی اسی کے اندر ملائیں گے جس میں برف ہوگی برف جو ہے اس خرچے کے علاوہ ہے برف کے بعد پھر تقریباً ان کا چار پانچ سو روپے جو ہے ڈیلی کا چار سو سے پانچ سو روپے ڈیلی کا خرچہ ہے برف کا اور پانچ سو روپے یہ جگہ کا قرائے دیتے ہیں ایتر کا ڈیلی کا یعنی پندرہ ہزار روپے مہینے کا تو اس کے بعد ان کا بیلی کا بیل بھی جو تقریباً ایوریج ہے تقریباً ہزار پیہ ان کا مہینے کا بیلی کا بھی ہوتا ہے تو دوستو اگر یہ ایوریج بھی اسی ان بوتلوں کے اوپر پائیٹ ڈالی جائے تو یہ تقریباً ان کو چھبیس روپے تک جلی جائے گی کی بوٹل جو ہے پچیس سے چھبیس روپے تک تو اس طرح دوستو ان کو پچیس سے چھبیس روپے میں یہ بوتل پڑے گی تو یہ آگے پھر سے سیل کرتے ہیں اس کو چالیس روپے کے حساسے تو اس طرح ان کا اس میں جو مارجین ہے وہ تقریبا چودہ سے پندرہ روپے تھا کہ تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ان کا ڈیلی کا جو کتنی باتلیں سیل ہو جاتی ہیں تو ان کی تقریبا دوستو چاسو سے Başون ساڑھے چار سو یہ ان کی ایوریج ہے چاہتو سے ان کی ایوریج ہے کبھی ان کی پانسو بھی استعمال ہے سیل ہو جاتی ہے کبھی تین سو بھی ہوتی ہے کبھی چار گرفتی AB ان کا آپ خود ہی انتاظر لگا سکتے ہیں کہ یہ ڈیلی کا ان کا تقریباً چھے ہزار کے لگ بک جو ہے ان کو پرافٹ آ جاتی ہے تو اس طرح دوستو یہ پرافٹ اس لئے تاب بہت اتنی آئے گی کہ جب آپ کسی اچھی جگہ کا انتخاب کریں گے تو ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح راچ لگا گا کیونکہ یہ بہت امین جگہ پہ انہوں نے یہ لگائی ہوئی ہے تو اس لئے ان کی سیل اچھی ہے تو اگر اتنی سیل کرتے ہیں تو پھر آپ تقریباً چھے ہزار روپیہ ڈیلی تک بچا سکتے ہیں یعنی کہ مہینے کا ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ سے ایک لاکھ اسی ہزار دک بھی منت بچا سکتے ہیں تو دوستو اس لئے سب سے پہلے تو جو ان کا جو ہے نا جگہ کا انتخاب کرنا اچھی جگہ پہ اس کا کرایا آپ کو زیادہ دینا پڑے گا لیکن جب سیل اچھی ہوگی تو کرایا بھی اس کے انتخاب سے آسانی سے نکل جائے گا تو باقی دوستو اس پہ بات کرتے ہیں کہ ان کی ٹوٹل اس کے لئے انویسمنٹ کتنی ہونے چاہیے تو یہ جو سیٹ اپ ہے شروع کرنے کے لئے آپ کے پاس یہ چیزوں کے لئے کامل کم پچاس ہزار روپیہ ہونا چاہیے اس کے بعد جو ڈیلی کی انویسمنٹ ہوگی وہ تقریباً دس ہزار روپیہ جو ہے دودھ کی انویسمنٹ ہوگی تو دودھ کے بعد پھر ان کے جو گری بادام وغیرہ یہ آپ کے پاس مطلب پچاس اور تقریباً ستر ہزار روپیہ ہو تو آپ آسانی کے ساتھ یہ کام شروع کر سکتے ہیں تو دوستو بزنس کوئی بھی چھوٹا اگر نہیں ہوتا صرف اس کے لئے یہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے چھوٹے بزنس کو بھی آپ بہت بڑا بزنس بنا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جو بھی نئی ویڈیو آپ تو دوستو تک پہنچتے جائیں تو دوستو یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو دوستو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ کام کو آسانی سے کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں کام کوئی بھی شروع کر رہے ہوکے ضرور کر رہے ہوکے دوستو اللہ حافظ پاکستان زندہ